قرآن کے نزول کا مقصد تمام دنیا کے انسانوں کو ایک مکمل ذابطہ حیات دینا ہے قرآن کے نزول کا مقصد انسان کے تعلق کو اللہ صبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوننا ہے قرآن کے نزول کا مقصد آخرت کی تیاری ہے قرآن کے نزول کا مقصد تعویز گنڈے نہیں ہیں جو لوگ قرآن کو تعویز گنڈوں پلے استعمال کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں جیسے کی مچھر مارنے کے لیے توپ کا استعمال کرتے ہوں قرآن تمام دنیا کے لوگوں کے لئے ہدایت ہے قرآن کے اندر ہدایت کی کھلیوی نشانیاں موجود ہیں قرآن کے اندر حق و باطل میں فرق کرنے کی دلیلیں موجود ہیں قرآن کو آخرت کی تیاری کے لئے پڑھئے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے تعلق کو جوڑیے